کون ہے رب کے نام پہ ہاتھ نیچے نہیں کرنا جو رب کے نام پہ کھڑا ہو جائے کہ رمضان کے بعد تاخلے کے لیے ایک بیٹا دار القرآن کو دے گا کون ہے جو رب کے نام پہ کھڑا ہوگا جنہوں نے ہاتھ تھائے ہیں کھڑے ہو کے اعلان کریں کھڑے ہو کے جنہوں نے رمضان کے بعد اوپر کھڑے ہو کے کھڑے ہو جائے رب کے نام پہ جو ایک ایک بیٹا دار القرآن کو دے گا وہ اللہ کے نام پہ کھڑے ہو جائے کھڑا ہو جائیں اوپر کھڑے ہو جائیں جو ایک ایک بیٹا ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں جو ایک ایک بچہ دین کے تعلیم کے لیے کتاب و سنت کے علم ماشاءاللہ دار القرآن کو دے گا اور پھر اپنی زکاة بھی رمضان میں یہاں پہ جمع کروائیں اور میں طلبہ کو آخری نصیت کرتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ لے حدیث پاک لے کے آئے عملوں کا دارمدار نیت پہ ہے کیا مطلب ہے دین سیکھنے والے کے گول و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ہم میں اپنے اگلے مقرر اسی ادارے کے فیدی آفتہ ملک پاکستان کے نام ور خطبہ میں سے ایک اور جماعت کے معروف خطیب میری مراد حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حفظ اللہ تعالی جو ملک کے طول و عرض میں دعوت اسلام کا کام کر رہے ہیں اور ادارہ قلیہ دار القرآن والحدیث کے نام کو روشن کر رہے ہیں یہ بھی اسی ادارے سے پڑھ کر ملک کے طول و عرض میں قال اللہ و قال الرسول کی آواز کو بلند کرتے ہیں میں اب ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ ڈائیز پہ تشریف لائے اسی ادارے کے بارہ میں اپنے گزرے ہوئے احوال کو بیان کرتے ہوئے اس ادارے کی تاریخ ان مشایق کا تذکرہ اس ادارے کے تذکرے کے بارہ میں چند ایک اپنی معروضات کو پیش کرے فضیلت شیخ حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حافظ اللہ و تعالی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ بہدہ و صلاة و سلام علاما لا نبی عبادا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حل یستوی اللذین یالمون والذین لا یالمون منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سعیدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سعیدے تلاش کر سونڈ وڑا تھوڑی آواز کھول دے سونڈ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کی ہاتھ سے ایمان تیرا بچالے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو پیدلی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر مجھ سے پہلے آپ محقق الاسر مولانا ارشاد اللہ کسری صاحب کا درس بخاری شریف سرمات فرما چکے ہیں اور میرے بعد علماء اکرام خطباء اکرام خطابات فرمائیں گے میرے لئے سعادت کی بات ہے میرے روحانی باپ جن کے لئے میں صدقہ جاریہ ہوں مولانا انس مدنی صاحب تشریف فرما مولانا افضل صاحب تشریف فرما حضرات دار القرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ فیصل آباد کی اندر جماعت اہل حدیث کا پہلا آدارہ ہے اور جس کی بنیاد ایک عظیم شخصیت مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پہلے انیس سو پتی میں انڈیا میں رکھی پھر انیس سو بونجہ میں فیصل آباد میں بنیاد رکھی اور مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو میرے رب نے اس صدارے کے بانی کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا جنہوں نے ساٹھ سال تک یہاں پہ بخاری شریف پڑھائی مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک پختہ عالم تھے محدث تھے مفسر تھے نہ ڈر تھے عابد تھے ظاہد تھے بے لوس تھے ایک پختہ عالم دین تھے باعمل عالم دین تھے میرے رب نے ان کو رو والی شخصیت عطا کی تھی جب ان کو جاننے والے دار القرآن کے دروازے پہ آتے تھے وہ اپنی چادر اور شلوار کو دخنوں سے اوپر کر لیتے تھے اور مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی صوبت میں بیٹھنے والے شینکڑ لوگ جو داریا منڈواتے تھے انہوں نے سنت کے مطابق مسلوم داری رکھی اور میرے رب نے اللہ اکبر مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو توقع اللہ والی خاص خوبی سے نوازا ہمارے لئے سعادت کی بات ہے خطیب پاکستان حق و صداد کی نشانی مولانا محمد نیف ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں آلن و سالن مرحبا سات بسم حضرات گرامی میں بات کر رہا تھا کہ عالم محق کالم بھی تھے مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ اور باعمل تھے اور اللہ نے روب تب دب بھی عطا کیا اور مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا جو رب توقع تھا وہ کتنا تھا دار القرآن کے لئے پلات خریدا نو لاکھ اس کی رقم تھی اس وقت نو لاکھ نو کروڑ رقم تھی بہت بڑی رقم تھی سعودہ کر لیا انتظام یاں کے اب آپ کہنے لگے مولانا اتنی رقم کہاں سے آئے گی فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے ایک سامی کے ساتھ سامی سے اپیل کی ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا وہ سامی رب والعالمین کی ذات ہے میں نے رب کی بارگاہ میں اپیل کی ہے اور میرے رب نے وہ نو لاکھ رقم پوری کر دی اور مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی بغیر تنخوا کے بغیر وظیفے کے کام کیا منتاز دوا خانہ کے نام سے کاروبار کرتے تھے اور بے لوس دار القرآن کی اندر در تھی طبیعت میں ایک دن گھر کی اندر دار القرآن سے دھنیا چلا گیا اس دھنیا کی رقم ادا کی بیٹے نے مدرسے سے کھانا کھایا اپنی جیب سے رقم ادا کی میری رب دعا ہے رب مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کی قبر کو نور سے منفر کر دے یہ دار القرآن ہے حضرات اس صدارے کو یہ شرع کی اصل ہے پاکستان کی نام ور شخصیات نے یہاں سے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے یہاں پہ مولا یوسف انور سعاد نیب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شہر کی مرکزی مسجد کے خطیب امی پروزار کے دار القرآن کے فارغ ہیں مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمت اللہ جن کا خطابت کے اندر پاکستان کے اندر ایک نام تھا دار القرآن کے فارغ تھے مولانا سبغ اللہ صاحب جو مولانا شریف الابادی کی جگہ پہ خطیب ہیں دار القرآن کے فارغ مولانا سردار آبی صاحب دار القرآن سے فارغ ستیانہ بنگلہ جماعت اہل حدیث کا پاکستان کا معروف ادارہ ہے مولانا عطیق اللہ سلفی بقیت و صلف دار القرآن کے فارغ اور جامعہ تعلیمات کے بانی مولانا ابتر رئی مشرف صاحب دار لکھی عربی کے اندر کتابوں کے ترجمے کیے دار القرآن کے فارغ مولانا یاسین زفر صاحب جامعہ سلفیہ کا پاکستان ایک نام ہے دار القرآن کے فیض یافتہ ہیں مولانا عبدالعزیز علوی جو جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث ہیں قلیہ دار القرآن کے فارغ ہیں دار القرآن نے اور پاکستان کی ایک عظیم شخصیت مولانا نصر جوید جن کا دنیا میں تعرف ہے جو دار القرآن سے پڑے ہیں مفتی عبدالعمان عابد جن کا پاکستان میں ایک نام ہے وہ دار القرآن کے فیض جاستہ ہیں میرے رب نے اس صدارے سے نام بر علماء کو بھی کھڑا کیا شیوخ کو بھی تیار کیا اور دار القرآن کو یہ شرخ حاصل ہے بڑے بزر علماء مولانا حوث صاحب مولانا عبدالرمان رحمت اللہ علیہ صوفی گلزار رحمت صاحب یہ بزر خست مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے شگرد ہیں اور دار القرآن کو یہ شرف حاصل ہے یہاں کے نو اسازہ جنہوں نے کتاب و سنت کا علم دار القرآن سے آزل کیا حاصل کیا مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں نامور عدیب و خطیب مولانا یونس خلیق صاحب نامور عالم دین مولانا شزاد بڑھ صاحب مولانا علی عرفان صاحب مولانا یاسین صاحب مولانا غوری صاحب یہ مدین دار القرآن سے پڑھے ہیں مدینہ یونیورسٹی پڑھ کے آئے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں اور دار القرآن کو یہ عذاب بھی حاصل ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ دار القرآن کا الہاب ہے اس سال بارہ طلبہ کا وہاں پہ تاخذہ ہوا ہے اللہ اکبر اور پھر میرے شیخ میرے روحانی باپ استاد محترم مولانا نسمدنی صاحب نے مدینہ سے پڑھ کے آئے اور دار القرآن کے لئے اتنی محنت کی میں جب یہاں پہ پڑھتا تھا اور مجھے اللہ نے این نسازہ کی دعاوں کی وجہ سے عزت ہی میں ایک کمزور آدمی ہوں میں یہاں جب پہلی کلاس میں پڑھتا تھا میں چھنگ کی مرکزی مسجد ایل ایس جہاں پاکستان کے نام در خطیب مولانا عبدال علیم جزدانی صاحب تیس صاحب خطیب رہے میں پہلی کلاس میں پڑھتا تھا میں چھنگ کی مرکزی مسجد میں میں نے خطاب شروع کر دی اور پھر دور طالب علیمی میں میرے اللہ نے مجھے پاکستان کے بڑے بڑے جلسوں سے خطابات کا موقع دیا پچیس سال میدان خطابت میں پورے پاکستان میں موقع دیا ہمارے لئے سعادت کی بات ہے ہمارے اندر ایسے بزرگ عالم دین تشریف لائے ہیں میری مراد یہاں پہ درس بخاری دینے والے مولانا ارشاد علا قصری صاحب کو میں آلن وسال مرحبا کہتا ہوں یہ اللہ کے فضل سے وہ شخصیت ہیں جن کو آپ میری طرف توجہ کیجئے جن کو عالم اسلام کے بے با خطیق شہید اللہ علامہ ایسان اللہ ایزہیر رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کے لوگوں میری جماعت اہل حدیث میں اگر کوئی محقق کو نصر رہے وہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ہے میرے استاد محترم تاری نوید حسن لکھوی صاحب تشریف لے آئے آلن و سالن مرحبا میں بات کر رہا تھا خلیہ دار القرآن کی جب مولانا انس مدری صاحب یہاں پہ تشریف لائے دو قرآنی بلڈگیں ہوا کرتی تھی آج دس کروڑ کے قریب دار القرآن پہ لگ چکا ہے حضرات آج میں یہاں پہ چند باتیں قرآن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں سید القنین نے فرمایا خیر کم منت علم القرآن و علم ہوں کائنات میں بہتر قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا مجھے کہنے دو قرآن کا کاری صدر پاکستان سے بھی افضل ہے قرآن کا کاری پاکستان کے چیف جسٹر سے بھی افضل ہے قرآن کا کاری آرمی چیف سے بھی افضل ہے قرآن کا کاری کروڑ پتی سے بھی افضل ہے جب یہ پچہ کپڑے پھٹے ہیں جوتی ٹوٹی ہے یہ دار القرآن کی طرف کتاب و سنت کا علم سیکھ نے کے لئے چل طرف یہ چانے والا مزدور کا بیٹا اس پہ پر بچھا دو اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لئے دعا کرو بیلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا اس کے لئے دعا کرو حضرت پھر سید القنین نے فرمایا ان اللہ یرفو بے حاض القتابی اقوام اللہ قرآن کی وجہ سعزت دیتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ قاری نبی دول سن لکوی صاحب جب قرآن سناتے ہیں لوگ ہاتھ چمتے ہیں لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں یہ فرقت ہے قرآن کی ناف عبدال حارس ناف بن عبدال حارس رضی اللہ تعالی یہ فیت اللہ کے امام بھی تھے مکہ کے گورنر بھی تھے میں چند منتوں میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا مکہ ناف بن عبدال حارس رضی اللہ تعالی بیت اللہ کے امام بھی تھے مکہ کے گورنر بھی تھے ان کو جناب عمر رضی اللہ تعالی انہوں ملاقات کے لئے بلایا جب ملاقات ہوگی پوچھا ناف یہ بات بتا بیت اللہ جوان وہ غلام ہے غلام کا بیٹا ہے فرمانے لگے مکہ کے سرداروں اور وڈیروں پہ غلام اور غلام کے بیٹے کو امام بنا کیا گئے ہو جواب کیا دیا انہوں کاریون لے کتاب اللہ ہے غلام اور غلام کا بیٹا مکہ کی سرزمین پہ قرآن کا سب سے بڑا تاری ہے وعالم بالفرائض اور دین کا عالم ہے جب اہد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا فرمایا پہلے اس کی میت لے کیا ہو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اللہ اللہ قرآن والوں کی شان کیا ہے عرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں دنیا آج تک مولانا عبداللہ کو نہیں بھولی میرے افتاد محترم مولانا عبدالرامان رحمت اللہ دنیا سے گئے ہزاروں کا جمع غفیر تھا مولانا نور پوری کے جنازے پہ نماز جنازہ کے موقع پہ مکانوں کی چھتے پری تھی شیخ القرآن کے نماز جنازہ لوگوں کا تھاٹھے مارتا سمندر آمد ابن حمبر رحمت اللہ نے اہل حدیث ہو تم کن کے وارث ہو آمد ابن حمبر کے روحانی بیٹے ہو جب فتنہ خلق قرآن اٹھا لوگوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے آمد ابن حمبر رحمت اللہ شیر کی طرح میدان میں آئے دنیا والو سن لو قرآن اللہ کا تلابنی مخلوق ہے ستارہ پرست تک کوڑے کھائے منحج کتاب و سنت پہ ڈٹے رہے اور تمہاری رگوں میں امام مالک کا خون ہے فتنہ جب اٹھا کے جبری طلاق چائز ہے کوڑے کھا لیے منحج کتاب و سنت سے ہٹے نہیں اور تم تمہارے پڑے کون ہیں چن یوٹ آئیدار القرآن میں یہ بات بھی کر جاؤں آسمان کی چھت اور سمیع کی پشت سب سے بڑی ختم نبوت پہ کتاب علامہ شہید کی ہے کہیں ارشاد الکسری نے تاد یعنی کافر کیوں لکھتے سر فخر سے بلند کر دیا شہید ملت خطاب کر رہے تھے لوگوں نے اٹھنا شروع کیا قائد اہل حدیث نے اعلان کیا جو پارش کے قطروں سے درنے والا ہے یہی سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے بوک نموس کے لئے اپنے کرتوں کو خیون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو کہیں یزدانی شہید نے کراچی سے خیبر یہ پیغان دیا میں تن وار دی میں من وار دی مدینہ چند میں چند وار دی میں اولاد بھینا پھائی وار دی سن بیوی باب مائی وار دی میں سردار جگ دو میں چگ وار دی میں عوضی جتی دو میں پگ وار دی یہ تار القرآن کے علماء یہ اہل حدیث علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں کتاب و سنت کے وارث ہیں یہ دار القرآن جہاں سے بڑے بڑے محق علماء تیار ہوئے خود آب تیار ہوئے میں بات کر رہا تھا مولانا یاسین زفر نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی مولانا عبداللہ صلیفی رحمد مولانا عبداللہ صاحب حافظ اللہ سعطیق اللہ صاحب ستیانے والے یہاں سے تعلیم حاصل کی مولانا عبدالعزیز علمی صاحب نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اس صدارے نے علماء کو بھی پیدا کیا خود آباء کو بھی پیدا کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا انس مدنی ملنگیں تھی آج دس کروڑ سے زیادہ دار القرآن پہ لگ چکا ہے اور یہ دار القرآن کی عظیم و شان مسجد مجھے بتاؤ کیا قلیہ دار القرآن کی آپ یاری کے لیے کتاب و سنت کے علم کے لیے قرآن و سنت کی بالا تستی کے لیے علماء ماں کو تیار کرنے کے لیے کیا مولانا نص مدنی میرے استاد محترم روحانی باپ ان کا ساتھ دوگے ہاتھ اٹھا کے ساتھ دوگے ہاتھ اٹھایا ہے ساتھ دوگے اور یہ دائیں ہاتھ برکت والا اوپر کریں نیچے نہ کریں اوپر کریں کون ہے رب کے نام پہ ہاتھ نیچے نہیں کرنا جو رب کے نام پہ کھڑا ہو جائے کہ رمضان کے بعد تاخلے کے لیے ایک بیٹا دار القرآن کو دے گا کون ہے جو رب کے نام پہ کھڑا ہوگا جنہوں نے ہاتھ تھائے ہیں کھڑے ہو کے اعلان کریں کھڑے ہو کے جنہوں نے رمضان کے بعد اوپر کھڑے ہو کے کھڑے ہو جائے رب کے نام پہ جو ایک ایک بیٹا دار القرآن کو دے گا وہ اللہ کے نام پہ کھڑے ہو جائے کھڑا ہو جائے ایک بیٹا ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیں جو ایک ایک بچہ دین کے تعلیم کے لیے کتاب سنت ماشاء اللہ دار القرآن کو دے گا اور پھر اپنی زکاة بھی رمضان میں یہاں پہ جمع کروائیں اور میں طلبہ کو آخری نصیت کرتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ لے حدیث پاک لے کے آئے ام لوں کا دارم دار نیت پہ ہے کیا مطلب ہے دین سیکھنے والے کہ کول و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے آپ تحجت کی نماز پڑھ کے مولانا انس مدنی صاحب ان کے رفقہ دار القرآن کے اسازہ میرے روحانی باپ مولان حبیب و رمان خلیب مولان حوث صاحب انس مدنی صاحب یہ علماء جو تمہیں کتاب سنت کا علم سکھا رہے تحجت کی نماز پڑھ کے روح کے لئے ان کے لئے دعا کیا کرو جو آپ کے لئے وسائل اکٹھا کرتے ہیں ان کے لئے دعا کیا کرو اور ادعاقے میں اپنے موسینین کا علاقوں میں جا کے گھر جا کے اچھے لفظوں میں ذکر کیا کرو میری دعا ہے میرا رب اس علیہ دار القرآن کو چمک سا رکھ میں بات آخری کروں مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ میں جو دار القرآن کے بالی ہیں بڑی خوبیاں تھی وہ ایک پختہ عالم تھے وہ ایک بامل تھے متبع سنت تھے لوگوں کی سنت کے مطابق پوری داری رکھواتے تھے بامل تھے ممتع توا خانے کے نام سے کار اوبار کرتے تھے اور دار القرآن سے کچھ بھی معافضہ نہیں لیتے تھے اور اللہ کے فضل سے شہر کے اندر ان کا روگ و دب دب تھا رب پہ توقع اتنا تھا نو لاکھ کی جگالی ساتھی پریشان ہوگے فرمانے لگے میں نے ایک سامی سے رابطہ کر لیا ہے اس کے آگے اپیل کر دی ہے وہ سامی کون رب العالمین ساتھی حیران ہوگئے کہ نو لاکھ رقم پوری ہوگئی آج یہ مولانا کا لگایا ہوا پودا یہ دو تین منزلہ بلدنگ یہ خوبصورت مسجد کمپیوٹر کی تعلیم قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم بارہ تنبہ کا مدینہ میں داخل ہو چکا ہے نو علماء جو مدینہ سے پڑھ کے آئے یہاں پہ تعلیم دے رہے ہے میری گزارش رمضان آ رہا ہے اپنی بھی دوست آباب کی زکاة دار القرآن کے اندر جمع کروانی ہے اللہ کی قسم قیامت تیار ہوتے رہیں گے اور میں اقبال کے دو شیر پڑھ کے اپنی باپ کو سمیٹ دوں یہ اللہ نے قرآن قسم پہ حاصل کیا جن کی ختم نبوت کا اقرار نبیوں سے لیا جو زمین پہ چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے سایا کرتے تھے قرآن رب کا کلام ہے رب نے سب نبیوں سے زیادہ علم دیا امبیاء سے افضل صدیق یکبر کو علم دیا صحابہ میں افضل اور جس نے اونگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا چیرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بلل دیا تھا درخ کو اشارہ کیا تھا پیالے پہ اونیا رکھی تھی عالم گیر نبوت لے دین کامل لے مسجد نبوی میں مسجد اقصہ میں مسجد اقصہ میں جنہیں نبیوں کا امام بنایا گیا صدرت المنتحہ کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا اور جن کی قسمیں رب العالمین نے عمر کی قرآن میں اٹھائی اور جن کے بارے میں اقبال بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات علاق کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سعیدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سعیدے تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچالے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رائے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بچھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پید خود چلے وہ آگ تلاش کر میرے اسازہ میرے روحانی باپ ہے میرا رب ان کو سلامت رکھے میں دار الک این اسازہ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں مجھے تبلیغ کا موقع دیا یہ میرے محسنین ہیں یہ عدارہ میرا محسن ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تار القرآن کو چمک تا رکھے محترم آنس مدنی استاد محترم کے قدم کے ساتھ قدم کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چلے مال بھی دیں بیٹے بھی دیں وقت بھی دیں سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمد اللہ رب اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ تھی اسی کلیہ کے فیضی آفتہ اللہ مہ بشیر خاکی صاحب آپ کے سامنے پرجوش خطاب فرما رہے تھے کلیہ کی تاریخ بیان کر رہے تھے مسجد کی خوبصورتی بیان کر رہے تھے بیلڈنگ کی تاریخ بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے کلیہ کی تاریخ آپ کو بتائی ہے تو عزیزان بہترم ایک بات بتا دوں اصل حدف بیلڈنگیں نہیں ہیں یہ حدف نہیں ہے ہمارا یہ حدف تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے یہ ضرورت ہے ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں لوگوں سے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جب اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں ہم کسی سے ناراض نہیں ہوتے کہ یہ بلڈگیں بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم کسی سے ناراض نہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں مقصد صرف یہ ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہمارا ہماری ہماری تشنگی باقی ہے ہماری پچھلے پچھلے پروگرام میں یوپ صاحب صاحب کہہ رہے تھے ان کو نقشے پسند نہیں آتے اب ہم کہتے ہیں یہ بلڈنگ بنا لی ابھی مکمل نہیں ہوئی ایک اس سے بھی بڑا شوق ہمارے دل میں آگیا ہے وہ یہ ہے کہ کلیہ قرآن قرآن کالج اس کی بنیاد ہمارے دلوں میں آگئی ہے رکھی گئی ہے ہم نے سوچ لیا ہے اور اس مالک الملک کے آگے آپ سب کے سامنے ہم دعا گو ہیں اللہ یہ قرآن کی تعلیم کے لیے ایک سوچ ہے جس طرح تُو نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کام کو مکمل کر دیا اللہ یہ کام بھی تُو کر دے دعا کر دے قرآن کالج کی بنیاد رکھ دی گئی ہے ایک پلات بکرا ہے چار کروڑ پہ کا اور جس اللہ نے ہمیں گیارہ کروڑ دے دی ہے چار کروڑ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے دعا کرنی نیت کیا ہے قرآن کی تعلی تجوید شعبہ حفظ بچیوں کا ادارہ اسازہ کی رہیش یہ اس پلات میں جو بک رہا ہے اور ہمارے دل میں اس کی خریدنے کی چاہت پیدا ہو گئی ہے جس طرح فرما رہے تھے لامہ بشیر خاکی صاحب مولانا عبداللہ صاحب وہ کہتے تھے میرے پاس ایک سامی ہے جب مجھے ضرورت ہوتی ہے جتنے پیسے میں اس کو کہتا ہوں وہ دے دیتا ہے پھر واپس بھی نہیں لیتا ہو تو ہمارے پاس بھی وہ ہی سامی ہم اس اللہ کے سامنے دعا گو ہے آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ یہ جگہ ہمیں مل جائے وما ذالک اللہ بیعزیز تو آج کی اس مجلس میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے رات کے کسی پہر میں تو میرے بھائیو اب پہلے ہم انتظار کر رہے تھے ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ ممدو ہمارے ڈاکٹر عبید ربان محسن صاحب وہ تشریف فرما ہے اب ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے اور آج اسی کلیہ کے فیضی آفتہ پورے ملک پاکستان اور بیرون ملک میں تلاوتوں کے ساتھ اس روشنی کے ساتھ لوگوں کو منور کرنے والے فضیر شای خزی مولان نوید الحسن صاحب قاری نوید الحسن حفیظہ اللہ تشریف فرما ہے اب میں اگلے حصے کی آغاز سے پہلے ان کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مقصود انداز میں تلاوت فرمائیں تاکہ ہم باقی احباب کے داکٹر صاحب ان کا خطاب ہوگا پھر اس کے بعد آخری خطاب علامہ حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ